فصلیں کیونکہ پک چکی ہیں تو ان بارشوزیں فصلوں کو کافی نقصان یہ بارش جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہوا بھی ہے اس کا بڑا نقصان ہے گندم کے اوپر گندم خراب ہو جائے گی اور یہ کچھ گندم اڑ جائے گی اور اس کے جو سٹے وغیرہ ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این آدر وی لوگ کیسے ہیں دوست امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آپ دوستو آج کا موسم چیک کریں ماشاءاللہ بادل ہی بادل ہے اور بارش ہو رہی ہے یہ آپ پیچھے چیک کر لیں یہ رکھیں بارش ہو رہی ہے پانی کے در آپ چیک کر لیں بارش ہونا تو بارش ہونا تو اللہ باقی رحمت ہے لیکن آج کل فصلیں کیونکہ پک چکی ہیں تو ان بارشوزیں فصلوں کو کافی نقصان ہیں ہماری گندم یہ چیک کریں ماشاءاللہ دس پارہ اکر گندم کی ہماری کٹائی ہو چکی ہے وہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی گندم کی کٹائی ہو چکی ہے تو ان بارشوں سے اس گندم کا کافی نقصان ہے اگر یہ والی گندم بندی ہوئی ہوتی اس کو اگر ہم بان کر رکھتے یا یہ کھڑی ہوتی تو پھر کم نقصان ہوتا لیکن یہ جو بھی ایسے پڑی ہوئی ہے اس کا کافی نقصان ہے ایک تو کسان پیچارے کو حکومت نے مار ڈالا ہے کیونکہ کسان نے اتنا خرچہ کیا ہوا تھا اس کی امید تھی کہ بندوں کا ریٹ پانچ ہزار پلس ہوگا تو ہمرا خرچہ بھی نکل آئے گا اور ہمیں بھی کس پچ جائے گا لیکن دور میں نے بندوں کا ریٹ انتالیس سو کیا ہے تو ابھی ایک انتالیس سو میں مینی میں قریب بلکہ اکتیس سو باتیس سو میں سیل ہو رہی ہے ایک تو حکومت نے کسان کی کمار توڑ رہی ہے دوسرا مہنگائی ہی تھی ہے اور تیسرا ابھی یہ موسم چھتے رہے ہیں باشے ہو رہی ہے اور ان کی عوستے بھی نہیں آ رہی ہے چیک کریں ہاتھ رہ پاپس اسے کٹی ہوئی لگے گی یہ مزدور ابھی بھی کٹ رہی ہے آپ کے چارہ کسان جائے تو کہاں جائے بس اللہ پاک کرم کرے کیونکہ ہر چیز کا مالک و خالق بھوئی ہے وہ جو کچھ کرتا ہے انسان کے بھلے کے لئے کرتا ہے ہم اسی پہ ہی راضی ہیں ویسے آج موسم بہت ہی پیارا ہے اوپر پارش کافی بنی ہوئی ہے اور وہ بھی رہی ہے یہ چکر ہے اگر یہی پارش نید والے دن ہو جاتی تو مل رہی ہوتا ہو لیتا ہے دس پر آئے کر ہماری گنگم کی کٹائی ہو کر ایسے پڑی ہوئی ہے اس کا نقصان یہ ہے اگر پارش زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ گنگم کا اس سے کافی نقصان ہوگا تو یہ ہمارے بھائی ہے کامران بھائی ان سے انٹرویو لیتے ہیں ہاں بھائی بتائیں آپ اس کے نقصانات اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ ایک تو کسانوں کی جو کمر ہے وہ حکومت نے توڑ دی ہے وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ گنگم کا جو ریٹ تھا وہ انتالیس سو انہوں نے کر کے پھر اب جو گنگم کی خیرداری ہے وہ تین ہزار اکتی سو پتی سو روی ہے حالکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ چار ہزار سے اوپر ہونا چاہیے تھا ریٹ کم از کم جو خرچہ کیا ہے کسانوں نے تو وہ پانچ ہزار کے لگ بگ مطلب ریٹ کے اوپر کیا تھا کہ پانچ ہزار ریٹ ہوگا لیکن کیونکہ اب ریٹ انہوں نے انتالیس سو کیا ہے اور دوسرا ابھی خریداری جو ہے وہ نہیں کر رہی حکومت اور وہ جو ہے ابھی تک خاموش ہے تو اس وجہ سے کسان بہت پریشان اور کسانوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے دوسرا اب یہ بارش جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہوا بھی ہے اس کا بڑا نقصان ہے گندم کے اوپر گندم خراب ہو جائے گی اور یہ کچھ گندم اڑ جائے گی اور اس کے جو سٹے وغیرہ ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو اس کا بڑا نقصان ہے اور کسان پہ اللہ پاک رحمت کرے کسان جو ہے نا بہت ہی پریشان اور بہت ہی جو ہے نا مشکل میں ہے Thank you